موسیقی فاہا ہے کچھ دنوں سے کاری ہی تھی حیرت میکنی کچھ دنوں سے کاری ہی تھی کچھ دنوں سے کاری ہی تھی کیونکہ ظاہر ہے جب بینہ مدر آپ لوگوں کو بھی جو بھی سیز کا اندازہ ہوگا کہ کچھ بنانے لگو تو دماغ میں اب پہلے چیز جو آتی ہے بچوں کو پسند ہے کہ نی پسند ہے بچوں کو کھایں گے NE کھایں گے تو میں بھی بزرہا آب گھر میں ہیں تو ان کی پسند کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو ابھی دو تین ریسپیز جو ہیں میری پریویس بچوں کی سے ریلیٹری تھیں اور ان کی فیوریٹ تھیں تو آج میں نے سوچا کہ بڑوں کا بھی حق تو بنتا ہے تو چلیں آج کچھ مزے کی بڑوں کے لیے کچھ چیز بچے بھی کھا سکتے ہیں کھانے والے کھا سکتے ہیں لیکن میرے بچے نہیں کھاتے تو بی آنسٹ تو میں نے سوچا کہ چلیں آج بناتی ہوں میں کچھ ڈیفرن تو آج میں بنانے لگی ہوں پانیر مسالہ اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی بہت مزے کی بنتی ہے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ایسی چیز بناوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لیڈیز کا کتنا گھر میں کام ہو جاتا ہے کتنا کچھ کرنے والا ہوتا ہے اور اگر سارا دن وہ کچھ میں سپینٹ کر لیں تو باقی کام کون کرے گا تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیز میں بتاؤں کہ جو زیادہ time taking نہیں ہوتی بنانی آسان ہوتی ہے اور ذائقے میں بھی مزے کی ہوتی ہے تو چلے پھر آئیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور بناتے ہیں پانیر مسالہ یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے دو ٹیبل سپون آئل کے ڈال لی ہے اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ کھڑے مسالے اس میں ایک بے لیو ہو گیا تھوڑی سی ہاف جو ہے وہ سینیمن سٹک ہے اور یہ میں نے ڈال دی ساتھ میں میں نے ایک جو بڑی الائچی ہوتی ہے وہ ڈال دی تین چار میں نے ڈالی ہے لانگ اور تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے زیرا اور کچھ میں نے ڈالی ہے یہ کالی مرچ ہول بلیک پیپر یہ ڈالی ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا کروں گی بھونوں گی تاکہ یہ اچھے سے ان کی سمیل اچھی سی آجائے اچھی سی خوشبو آجائے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ ہو چکی ہے روست اور پہت پیارا سا ان کی خوشبو آرہی ہے اور یہاں پہ میں ڈالنے لگی ہوں یہ میں نے پیاز لیا ہے ایک میڈیم سائز کا اس کو میں نے چاکپر میں ڈال کے یا بلینڈر میں ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے پیس لیا ہے اس سے ہوں گا کہ آپ کا مسالہ ہے آپ کی جو گریوی ہے وہ بہت سمودھ سی بنے گی اور بہت ہی اس کا تیکسچر بہت اچھا آجائے گا اور اب میں اس پیاز کو کرتی ہوں اچھے سے گولڈن براؤن اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ پیاز ہمارا جو ہے وہ تقریبت کے بل ہونے والا ہے گولڈن براؤن ابھی مکمل طور پر ہوا نہیں ہے تو اس سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ جنجر گارلک پیسٹ جو کہ میں نے ابھی فریش پیس کے رکھا ہے فریشیز آپ ڈالتے ہیں تو اس کا ارومہ اور اس کا فلیور اور ہی آتا ہے یہ میں نے ڈال دیا تاکہ یہ جو پیاز جب تک گولڈن براؤن ہوتا ہے تب تک یہ بھی اچھے سے روست ہو جائے پیاز کے ساتھ پیاز ہو چکا ہے ہمارا گولڈن براؤن اور ماشاء اللہ اس پہ بہت ہی پیارا سا کلر آگیا ہے اور ان کھڑے مسالوں کے ساتھ جو اس کی خوشبو آرہی ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے اور اب میں اس میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا پانی اور پھر آپ کو دکھاتی پانی میں اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے ابھی ڈالنے ہیں ڈرائی انگریڈینٹس ڈرائی پاوڈر مسالے تو اس میں یہ ہے کہ وہ جل نہ جائیں اس لئے میں نے بہت ہی تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے پانی اور میں اب ڈالتی ہوں مسالے یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً half a teaspoon of salt one teaspoon میں نے لیا ہے لال میرچ one teaspoon میں نے لیا ہے coriander powder half teaspoon میں نے لیا ہے یہ جو حلدی اور half teaspoon میں نے لیا ہے یہ گرم مسالے اور one fourth teaspoon میں نے لیا ہے کشمیری ریڈ چیلی جس فور کلر اور یہ جو ہے اب میں ڈالتی ہوں اس میں یہ سارے بھونوں گی اور اس کو دو سے تین منٹ کے لئے میں بھونوں گی دو سے تین منٹ میں نے مسالے کو بھون لیا ہے پانیر ہے وہ ہے پانیر ہے 200 گرم میرے پاس پانیر ہے اور اس حساب سے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا رہی ہوں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اس کی قانٹیٹی کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں اور بات یہ کہ کوکنگ چینل میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں یا جو کچھ بھی لرن کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی ایجیسمنٹ ہمیں خود سے کرنی پڑتی ہے چیز نہیں بناتی توڑی بہت زاہر ہے کچن میں کام کر کر اور کوکنگ کر کر لیڈیز کو جو ہے میری سب بہنوں کو اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری فیملی میں کیا چیز زیادہ کھائی جاتی ہے اور کیا چیز کم کھائی جاتی ہے تو یہ ہے کہ مسالوں کی اجیسمنٹ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں صرف ایک آئیڈیا تینا ہوتا ہے اور باقی چیزوں کی اجیسمنٹ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے جو آپ کو بتا رہی ہوں یا 200 گرام میرے پاس یہ ہے پنیر اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اس حساب سے اس کو اورجیس کر لیجئے گا مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں 2 تیبل سپون آف یوگر جو میں نے پینٹ کے رکھ دیا ہے یہ تھک یوگر تھا میرے پاس بہت بیسک سی چیز ہے کہ پینٹ کے ڈالنا چاہیے آپ سب کو ہی پتا ہوگا لیکن میں اپنی ایک رسپونسبلیٹی سمجھتی ہوں کہ میں جو کچھ بھی بتاؤں وہ بہت اچھے سے کنوے کروں تاکہ آپ لوگ اگر کوئی چیز ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو اور چیز آپ سے پرفیکٹ بنیں کیونکہ میں اس اس کو اندازہ ہے اور میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ جب کوئی نئی چیز بناتا ہے تو وہ بڑے شوک سے ٹرائے کرنے لگتا ہے شوک سے بناتا ہے اور دوسری بات جو ہے وہ حقیقت ہے کہ ظاہر ہے اس پر پیسے بھی لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز پرفیکٹ بننے چاہیے تو اسی لئے میں اپنی ریسپیز بتاتے ہوئے کچھ چیزوں کو بار بار میں ریپیٹ کرتی ہوں صرف اس لئے کہ آپ لوگ کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اور آپ لوگ جب چیز بنائیں تو وہ پرفیکٹ بنیں ایک سے دو منٹ میں میں نے یوگرٹ ڈال کی اس کو بھونا ہے اور اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں یہ فریش کریم جو کہ میرے پاس پیکٹ والی ہی تھی اگر آپ کے پاس دوسری ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ بھی میں ڈالنے لگی ہوں 2 ٹیبل سپون اور اب اس ساتھ ہی تھوہا اس کو ہم نے چمچ چرانا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس سے بہت اچھا سا کریمی سا ٹیسٹ آئے گا اس کا مسالہ ہو گیا ہے ہمارا ریڈی اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ پنیر یہ میرے پاس 200 گرام کا جو بلوک تھا یہ میں آپ کو بتایا ہے اس کو میں نے اس طرح کی کیوبز میں کٹ لیا ہے تھوڑی بڑی بڑی کیوبز میں نے بنائی ہے اس لئے کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے اس طرح بڑا بڑا جو نا پنیر مسالے میں اگر یہ بگ کیوبز ہوں تو یہ اچھی لگتی ہیں اگر آپ اس کو تھوڑی زیادہ چوئی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہلکا سا آئل ڈال کے اور اس کے بیچ میں آپ دونوں سائیڈوں سے اس کو براؤن کر کے ہلکا سا روست کر کے اب تب بھی اس مسالے میں ڈال سکتے ہیں لیکن وہ میں آپ کو کبھی دوسری طریقے سے بنانا بتاؤں گی کہ وہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں لیکن آج جو ہے وہ میں نے اس کو روست نہیں کیا میں اس کو ایسے ہی ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کو دو تین منٹ بھولتی ہوں اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں پانی بھوننا اس لئے تاکہ یہ پانیر میں اچھا سا فلیور آجائے ان سب چیزوں کا مالا ہمارا بہت ہی اچھے سے بھون چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی بہت ہوا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے مکس ہو جائیں ساری چیزیں اور اس کو پھر میں رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لئے دم پر یہ اتنا پانی بہت ہے اس کو میں رکھ دوں گی دم پر ساتھ میں میں اس میں ڈالنے جاری ہوں ایک ہری مرچ اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں چاہیے تو آپ نہ ڈالیں ویسے یہ خوبصورتی کے لئے ہوتی ہے یہ اتنی تیکھی نہیں ہوتی ہے تو چھنے اس کو رکھتے ہیں پھر ہم تھوڑ دیر کے لئے دم پر چار سے پانچ منٹ انف ہوگا سلو ہیٹ پر پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں ہماری اس پانیر مسالے کو پکتے ہوئے اس میں پکانے والی تو اس سچ کوئی چیز نہیں ہے مسالے کو ہم نے پہلے سے بھون لیا ہے اور یہ جو پانیر ہے اس کو بھی پکانے کی سیف یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو یہ سارے فلیورز ہیں وہ اچھے سے رچ پس جائیں اس لئے اس کو میں نے تقریباً 6 سے 7 منٹ بھی تک رکھا تھا سلو فلیم پہ لو ہیٹ پہ جیسے دم پہ ہم لوگ رکھتے ہیں اس طریقے سے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر سارے مسالے جزب ہو جائیں اور ابھی میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں کسوری میتھی جو ایک بڑا ہی میجک دکھاتی ہے اور بہت ہی مزے کا فلیور اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ میں زیادہ نہیں ڈالوں گی تقریباً اندازن ہی ایک دو چھٹکیاں میں اس کی ڈال دوں گی اور اور دو سے تین منٹ میں اس کو کور کر کے پھر رکھتی ہوں اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یا ویسے ہی دکھا دوں گی چلیں جی فلیم کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارا یہ بنا ہے پانیر مسالہ اس کا کلر دیکھیں اس کی فائنل لک آپ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے بھی یہ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے اور ضرور بنائیں آپ بھی ٹرائے کریں اس کے ساتھ لیتی ہوں میں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا پھر ملوں گے آپ لوگوں سے کچھ نیا لے کے آنگی کوئی نئی ریسپی لے کے آنگی جو آسان سی ہوگی اور میری سب بہنے جو ہیں وہ اپنی تمام تر مصروفیات باوجود بنا سکیں گی انشاءاللہ اور یہ ہے کہ ایزی بھی ہوگی اچھی بھی ہوگی یمی بھی ہوگی دلیشیس بھی ہوگی انشاءاللہ تو ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا کیونکہ یہ جو آزمائش ابھی ہم سب پہ آئی ہوئی ہے اس کا ہم سب کو بہت صبر سے مقابلہ کرنا ہے بہت اتیاد کرنی ہے تو چلیں ٹھیک ہے پھر اجازت لیتی ہوں اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی